اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکیب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو میری پیزا اوون کے بارے میں اور آج آپ کو پیزا اوون میں اگنیشن کٹ جو ہے وہ نئی لگانے کا طریقہ بتاؤں گا یعنی اگر آپ کے اوون میں اگنیشن کٹ خراب ہو گیا تو آپ نے اس میں ریپلیس کیسے کرنی ہے نئی کیسے لگانی ہے یہ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اوون کے اندر ایسا کیا پرابلم ہوگا جسے آپ کو واقعی یہ پتا چل جائے گا کہ اس کی اگنیشن کٹ ہی حراب ہے تو جب آپ دونوں میں سے کوئی بھی اوپر یا نیچے والا کوئی بھی برنر آپ آن کریں اور آن کرنے کے بعد پانچ سے سات سیکنڈ میں اگر وہ خود سے آف ہو جائے چاہے اوپر والا چاہے نیچے والا ابھی یہ اوپر والا میں آن کروں تو جب آپ برنر کو آن کریں گے اور وہ آن ہونے کے بعد ایک تو یہ کہ وہ سپارکنگ مسلسل دیتا رہے گا اور سپارکنگ دینے کے ساتھ چھے سے سات سیکنڈ میں وہ خود بہت برنر آف ہو جائے گا پھر دوبارہ سے آپ اس کو ٹمپریچر کنٹرولر سے آف کریں گے آف کرنے کے بعد دوبارہ سے آن کریں گے اور دوبارہ سے آن کرنے کے بعد بھی ایسا ہی پرابلم ہوگا وہ چھے سات سیکنڈ بعد برنر خود بہت آف ہو جائے گا تو یہ مین ایک جو ہے وہ اس کے انڈکیشن ہے اس کی کہ اگنیشن کٹ کا یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو جب آپ کو یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کی اگنیشن کٹ خراب ہے تو پھر آپ اس میں یہ نہیں لگائیں گے اور آپ کو کئی سے بھی یہ پرچیز کر سکتے ہیں اس کی پرائس چارزار پانسو روپے ہے پاکستان کے اندر اندر اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرتے ہیں تو میں بھی یہ آپ کو پروائیڈ کر سکتا ہوں اور اس کے ڈلیوری چارجز کوئی بھی جتنے بھی ہوں گے وہ آپ کو خود ہی پی کرنے ہوں گے تو آپ خود اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جسٹ اس میں لگانے کے بعد آپ کو اس کی جو تاریں ہیں وہی ساری کنیکٹ کرنی ہوتی ہیں جہاں سے آپ نے اس کی پرانی تاریں جو ہے وہ اتاریں گے جہاں جہاں سے اسی جگہ پہ اس کی ساری تاریں آپ واپس لگاتے جائیں گے سب سے پہلے میں اس کی لائٹر کی اور اس کی جو سینسر کی یہ دو موٹے کلر میں جو کالے رنگ کی جو تاریں ہوتی ہیں یہ سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اس کے لائٹر کے ساتھ یہ لائٹر جو آپ کو اندر لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جب آپ پرانی اتاریں ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پرانی جو ہے وہ ایک ایک کر کے اس کی تار اتارتے جائیں اور اسی جگہ پہ اس کی جو تاریں ہیں وہ ایک ایک کر کے وہ لگاتے جائیں سب سے پہلے یہ لائٹر کی دونوں تاریں سرخ والی آپ نے اس طرف لگانی ہوتی ہے لیفٹ سائیڈ پہ اور جو بلیک کلر میں جس کا آگے جو بلیک کلر ہوتا ہے تھوڑا سا وہ لیفٹ سائیڈ پہ لگا دینی ہے اور ان دونوں لائٹر کے اوپر دس نمبر کا نٹ لگا ہوتا ہے وہ ایک نٹ کھول کے تو اس کے یہ کلپ سے بنے ہوتے ہیں یہ اس کے اندر لگا کے تو واپس پھر سے آپ نے اس نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اب اس کے بعد جب لائٹر کی دونوں تاریں آپ لگا دیں گے لائٹر اور سینسر کی یہ دونوں اس کے بعد آپ کو بلکل اس کلر میں اورنج کلر میں دو تاریں نظر آئیں گی مین اس کی اورنج اور ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی کٹ ہوتی ہیں جتنی بھی یہ اگنشن کٹ ہوتی ہیں چاہے آپ کہیں سے بھی پرچیز کر لیں ان کو ان کی جو تاریں ان سب کا کلر ایک جیسے ہی ہوتا ہے جیسے ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اورنج کلر کی تاریں ہیں تو یہ آپ بھی جو بھی جہاں سے پرچیز کریں گے اس میں بھی ایسے ہی دو تاریں مین ہوں گی جو اورنج کلر کی ہوں گی تو وہ اورنج کلر کی جو تاریں ہیں یہ میں لگاؤں گا اس کے بلور کے ساتھ ہے تو آپ نے بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمیشہ بلور کے ساتھ لگیں گی اس میں پلس مائنس کوئی نہیں ہوتا آپ جو ہے وہ جہاں مرضی لگا دیں دونوں اورنج جو ہے وہ کسی بھی جگہ پر لگا دیں لیکن لگانی آپ نے بلور کے ساتھ ہی ہے بلور کی جو دو تاریں آ رہی ہیں ان کے ساتھ اور اب اس کے بعد اس کی تاریں کافی سری ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کو میں جب سے بتاؤں گا تو آپ کو بالکل یہ مشکل نہیں لگے گا آپ اس کی ساری تاریں کھول لیں ساری الگ الگ کر لیں اور آپ کو دو تاریں اس کی ایک ساتھ ایسے نظر آئیں گی جو کہ ایک کالے رنگ میں ہوگی اور ایک براؤن کلر میں یہ دونوں ایک ساتھ ہی ہوں گی اس کے اوپر کلپ سے لگے ہوتے ہیں یہ دونوں ایک ساتھ ہوں گی ایک کالے اور ایک براؤن کلر میں یہ تاریں اس کے ٹمپریچر کنٹرولر کے پیچھے جا کے لگیں گی اور یہ دیکھیں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی آسانی کے لیے جو پرانی کٹیں اس کی تاریں جو ہے وہ اتارنے کی بجائے ٹمپریچر کنٹرولر سے اتارنے کی بجائے ان کو کاٹ لیں درمیان صحیح تھوڑا سا تاکہ آپ کو وہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ براؤن فلان جگہ پہ لگے گی اور کالی جو ہے وہ فلان جگہ پہ جیسے اب یہ دیکھیں جہاں پہ کالے رنگ والی تار لگی ہوئی ہے اس کو کھول کے تو وہاں کالے کلر والی جو تار ہے وہاں پہ اٹیج کر دوں گا اور اب اسی طرح جو دوسری اس کی تار ہے جو دوسرا پیس ہے اوپر سے اتار ہے اسی جگہ پہ اب یہ اس کی براؤن کلر والی تار یہاں پہ لگا دوں گا یہ سب سے ایک زیادہ اہم بات ہے حیال کرنے والی کہ ٹمپریچر کنٹرولر کے پیچھے جو دو تاریں ہیں ان کا آپ نے لازمی اچھے سے دیان رکھنا ہے کہ یہ آپ پرانی کٹ جو ہے وہ اس کی درمیان سے ہی کاٹ دیں تاریں اور واپس لگاتے وقت جیسے ابھی یہ طریقہ میں نے بتایا یہ کالے اور سرح تار جو ہے اس کے آگے لائٹ لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے بلکل کچھ بھی نہیں کرنا اور ایک کے آگے بلکل ایک بیپ سی لگی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ گرین ییلو اور کالے یہ جو تاریں ہیں جو ساری آپس میں جھوڑی ہوں گی تین تاریں یہ اس کے سولو نائٹ وال کی ہیں یہ اس کے ساتھ لگیں گی اور کسی بھی جگہ پہ آپ لگا دیں ان میں سے جو ہوگی یہ دیکھیں یہ کالے کلر میں جو ہے وہ ایک ہی تار سے آگے دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہی تار دونوں کوائلوں کے اندر جا کے لگی گی دونوں وال کو لگے گی اس طرح ایک پوائنٹ کو آپ لگا دیں گے کالے کلرم والی اور اسی پوائنٹ میں سے دوسری جو نکر رہی ہوگی وہ بھی اسی طرح دوسرے وال کے دوسرے پوائنٹ میں میں لگا دوں گا اور یہ بلیک جو ہیں ان کو لگانے کے بعد گرین اور یلو رہ جائے گی یہ آپ کسی بھی جگہ لگا دیں گرین چاہے پہلے وال میں لگا دیں چاہے دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ اسی طرح یلو والی دوسرے وال میں تو اب اس سولونائڈ وال کی یہ تاریں لگانے کے بعد یہ بلکل کمپلیٹ ہے اس کی ساری وائرز ہر جگہ پہ اٹیچ کر دی ہیں جہاں جہاں سے اس کی تاریں اتاری ہوں تھی پرانی وہ ابھی ساری لگا دیں اس کٹ کی صرف ایک ارث والی رہ گی جو میں نے آپ کو دکھا بھی دی تھی کہ وہ کالے رنگ میں ہوتی ہے اور آگے اس کے گول سے ایک رنگ سا بنا ہوتا ہے وہ آپ اس کے قریب جہاں پہ بھی کوئی آپ کو پیچ لگا ہوا نظر آئے گا وہاں پہ آپ اس کو اٹیچ کر دیں ارت والی وائر کو اور ایسے ہی جو اگنیشن کٹ ہوگی اس کو بھی اوپر نیچے جگہ بنی ہوتی ہے پیچ لگانے کے لیے وہ آپ اس کے پیچ لگانے کے بعد پرانی کو جہاں سے اتار ہے اسی جگہ پہ اس کو نئی کو بھی فکس کر دیں گے تو یہ سمپل سا آسان سا طریقہ ہے اگنیشن کٹ کو پیزا آون کے اندر فکس کرنے کا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ بڑے آسان سے طریقے سے آپ کو یہ سارا سمجھا دیا جائے تاکہ آپ خود اس کو فکس کر لیں آون کے اندر کیونکہ اس کی میں نے پچھلی بھی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ پیزا آون کو سیٹ کرنے کی اچھی حاصی لیبر ہوتی ہے تو اگر آپ یہ خود کریں گے تو آپ کو اس کی لیبر بچ جائے گی تو اب لاسٹ میں آپ نے اس کو پھر آن کر کے چیک کرنا ہے تو جب آپ اس کو دوبارہ سے آن کریں گے تو پھر آپ یہ بلکل کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں کرے گا جیسے کہ اب بھی یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے آن کیا اور یہ بلکل بہترین بلکل اوکی ہو چکا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو میں سے کہیں بھی کسی بھی جگہ سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور ویڈیو پساند آئی ہو تو تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے جو دوست پہلی بار میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور نوٹفیکشن بیل پہ بھی آل کلک کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور گیس اپلائنسز کے کسی اور ایشو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ